اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ تاریخ کو کھنگا لیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سے افراد ملیں گے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے لیکن بعض ان میں بہت مشہور ہو گئے اور بعض گمنام رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ معلوم تھا کہ میرے بعد بعض جھوٹے نبی پیدا ہوں گے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ایسے لوگوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک میری امت میں تیس کذاب ہوں گے اور ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کذاب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ آدھ اور سمود کے مردے بھی زندہ کر دیئے تھے اس کذاب کا نام مغیرہ بن سعید تھا جو کہ خالد بن عبداللہ کمری کا آزاد کردہ غلام تھا اور اس کے علاوہ اس کو امام باکر کے شاگردوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے اس نے مختلف علوم سیکھے تھے لیکن حضرت امام محمد باکر رضی اللہ عنہ کی ریلت کے بعد سب سے پہلے اس نے امامت کا جھوٹا اعلان کر دیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ نبوت کا دعویٰ بھی کرنے لگا یہ کہتا تھا کہ میں اس میں عظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں اور اگر میں قوم آدھ اور سمود کے درمیانی عید کے لوگوں کو بیچا ہوں تو زندہ کر سکتا ہوں اس کو جادو اور سہر میں کمال دسترستی اور دوسرے تلسمات بغیرہ بھی جانتا تھا جس سے کام لے کر یہ لوگوں پر اپنی بزرگی اور عقیدت کا سکہ جمعتا رہتا تھا کلمات پڑتا تو ٹیڈیوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے جانوار قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے محمد بن عبد الرحمان بن ابو لیلہ کا بیان ہے کہ بسرہ کے ایک صاحب علم علم کے حصول کے لیے ہمارے پاس ٹھہرے اور ایک دن میں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ یہ دو در ہم لے جا اور ان کی مچھلی خرید کر لا دے یہ حکم دے کر وہ بسری طالب علم مغیرہ بن سعید کے پاس کہے تو مغیرہ ان سے کہنے لگا کہ اگر چاہوں تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے اپنی خادمہ کو کس کام کے لیے پھیجا ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں مگر پھر وہ کہنے لگا کہ اگر چاہوں تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے والدین نے تمہارا نام محمد کیوں رکھا تھا انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ نہیں جس کے بعد خود ہی کہنے لگا کہ تم نے اس کو دو در ہم کی مچھلی خریدنے کے لیے پھیجا ہے یہ سنتے ہی وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغیرہ کو سیر میں کمال دست رساصل تھی اور اس نے یہ نجاتت الحسمات لوگوں کو دکھا کر اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا اس کے علاوہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے اپنی جھوٹی شریعت بھی بنا رکھی تھی اور یہ کہتا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے نعوذ بلہ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں اسی صورتیں تھی اور حلال و حرام کے عقامات بھی اس میں تھے اس کے جھوٹے قرآن میں ایک صورت غزب الدنیا کے نام سے بھی تھی جس کو اس کے عمتی نماز میں پڑھتے تھے اس کی جھوٹی شریعت میں روز رمضان کے بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے جبکہ نمازیں دس وقت کی فرض تھی اور گیارہ محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی اس کے علاوہ شادی شدہ مرد و عورت پر غصل جنابت ماف تھا اور یہ لوگ نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے البتہ آخری رکعت کے بعد پانچ سجدے کیے جاتے اس شریعت میں شادیاں جتنی عورتوں سے چاہے کر سکتے تھے اور تعداد میں کوئی قید نہیں تھی جبکہ ہر حلال جانور کی سیری کھنہ حرام تھا اس نے شراب حلال کر رکھی تھی اور تمام پنجے والے جانور بھی حلال کر دیئے تھے جبکہ قبلہ بجائے قابط اللہ کے بیعت المقدس قرار دیا اور اس پر وہ دلالت یہ دیتا تھا کہ یہ تمام پیغام مجھے مسیح ابن مریم آ کر دیتے ہیں دوستو جب بہت عرصے تک اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت دینے کے بعد بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ کسی ہیلے یا شعب دے کے ذریعے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنایا جائے چنانچہ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اس نے ایک صفوف تیار کر لیا اور ایک مرتبہ رات کو ایک بلند مقام پر چڑھ گیا اور نیچے کوئلے جمع کر کے دیکھانے لگا اور اوپر سے اس نے اپنا بنایا ہوا کیمیائی صفوف ڈال دیا جس سے اچانک آگ سے ایک سرخ رنگ کا دھوان اٹھنے لگا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی ساری فضاء پر چھا گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ فضاء آگ سے بھری ہوئی ہے پھر اس نے کوئی ایسا عمل کیا جہا منتر پڑا کہ دھوانے میں بیشمر آگ کی مخلوقات دکھائی دینے لگی چنانچہ یہ وحشت زدہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ خوزدہ ہو گئے اور ان پر یہ وحم سوار ہو گیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس لئے خدا کی طرف سے عذاب کا منظر دکھا کر ہمیں ڈرائیا گیا ہے جس کے بعد لوگوں کی اچھی خاصی تعداد اس کی مرید ہو گئی اور اس کے لوا اس نے ایک نفیس قسم کا روغ انتیار کیا تھا جو کہ لگانے سے چیرہ دمک اٹھتا تھا جس کا مقصد لوگوں کو مرعوب کرنا تھا کہ اللہ نے قوت اگوائی کے ساتھ ساتھ نورانیت بھی اتا کر دی ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے چیرے پر نورانیت چاہتا تو وہ مگیرہ فوراں اس کی موں پر یہ روغ انمال دیتا جس سے اس کا چیرہ چمک اٹھتا اور پھر آخر کار اس کو نبی مان کر اس کے ساتھ چل پڑتا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایسا سدھایا ہوا گدہ بھی تھا جب یہ اس کو کہتا کہ خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراں سربسجود ہو جاتا اسی طرح جب بیٹھنے کا کہا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا اور کھڑے ہونے کا کہا جاتا تو کھڑا ہو جاتا لوگوں کو جب اس کے دعویہ نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے امتحان کی غرص سے اپنے پاس مدعو کیا لہٰذا اس نے وہاں بھی اپنی شعب دبازی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کیا اور چکنی چپڑی باتوں سے آہستہ آہستہ اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لیا آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی اور یہ لوگوں کو کہتا کہ آؤ میں تمہیں جنت جانے والے راستے دکھاؤں چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہ لوگوں کو موسم سرمہ میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں موسم سرمہ کے پھل کھلاتا یہی وجہ تھی کہ گمراہ کو نفال اور شعب دے کی شورت آس پاس پھیل گئی خلق خدا کو گمراہ ہوتا دیکھ کر ایک رئیس قاسم بن بخیرہ اس کے پاس آئر دریافت کیا کہ تم کس چیز کے دعوے دار ہو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جس پر قاسم نے کہا کہ اے دشمن خدا تو بالکل جھوٹا ہے کیونکہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے یہ کہہ کر قاسم خلیفہ وقت کے پاس گئے اور سارا ماجرہ سنایا خلیفہ وقت نے مغیرہ بن سعید کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس دوران میں وہ بیت المقدس کی جانب فرار ہو چکا تھا اس کی شیطانی کرامات زنجیروں کے کھلنے اور فرشتوں کے نظر سے متعلق علامہ ابن تمیمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی زنجیرے کھلنے والا اس کا کوئی مقل جا شیطان تھا اور فرشتوں کے جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے وہ فرشتی نہیں بلکہ جنات تھے دوستو جب خالد بن عبداللہ کمری کو جو کہ خلیفہ شام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس نے مختلف طریقوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے تو اس نے ایک سو نیس ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا لہذا مغیرہ گرفتار کر کے خالد کے سامنے پیش کیا گیا خالد نے اس سے پوچھا کہ تو کس چیز کا داوے دار ہے جس پر اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں خالد نے پھر اس کی مرودوں سے پوچھا کہ تم اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو سب نے ہاں میں جواب دیا لہذا خالد نے تیش میں آ کر مغیروں کو سرکنڈوں کے کھٹے کے ساتھ بان دیا اور تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا دوستو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی فہرست کو دیکھا جائے تو آج تک جتنے کذاب گزرے ہیں ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا آخری نمبر ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ